بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا عنوان ہے رائٹ بائی سیکٹر آف آلائن سیکمنٹ رائٹ بائی سیکٹر کا مطلب ہے جو کہ کسی لائن سیکمنٹ کے اوپر پرپینٹیکلر ہو یعنی اس کے ساتھ نائنٹی کا سابعہ بنا رہا ہے تو میں نے یہ ایک شکل رہا کیا ہے تاکہ آپ کو سمینے میں سانی رہے اے بی ایک لائن سیکمنٹ ہے اور ایل ایم ایک لائن ایل کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اس کے اوریجن میں سے سینٹر میں سے پاس ہو رہا ہے یعنی کہ یہ اس کے ساتھ نائنٹی کا انگل بنا رہا ہے پرپینٹیکلر ہے اے بی پر لہذا ایل جو ہے اس کا رائٹ بائی سیکٹر ہے جو اے بی کو دو برابر حصوں اے او اور او بی میں ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اس کی ڈیفنیشنٹ لکھتے ہیں الائن ال اس کا رائٹ بائی سیکٹر بائی سیکٹر اس کا رائٹ بائی سیکٹر ہے اس کا رائٹ بائی سیکٹر ہے میں ڈیفنیشنٹ بائی سیکٹر ہے اور یہ اس کی دیفنیشن مکمل ہو گیا ہے جیسے میں نے شکل میں دکھایا بلکل اس کے مطابق یہ ہے نیکس ٹاپک ہے بائی سیکٹر آف این اینگل ایسا ایسا ہی شوا جو کسی گیون اینگل کو دو برابر حصوں میں کارتے اس کارتا رائی سیکٹر آف اینگل اس کے لئے بھی میں نے ایک شکل ڈراہ کیا ہے اے بی سی ایک اینگل میں نے ڈراہ کر دیا جو کہ میں نے خود سے نائنٹی ڈگری کا رکھا ہے اور ایک ڈراہ کیا ہے بی پی رے جو اس کو دو اینگل میں برابر تقسیم کرتی ہے اور اینگل پوائنٹ پی جو ہے وہ اینگل اے بی سی کے انٹیریئر میں انسائیڈ واقعہ سے باہر نہیں ہے تو بی پی جو ہے وہ اس کا رائیڈ بائی سیکٹر ہے جو کہ دونوں کو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے اب اس کی ڈیفنیش لکھتے ہیں بی پی سیکٹر ہے مقابلہ دوسری وڈیسکڈر آنگل 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 see if P is a point in the interior of angle A B C also angle A B P is equal to angle P B C so this is two angles we going to then then ray B P is called the right bisector of angle A B C A A A A A A A A A B A B A A B A B A B A